اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے ذلہجہ کے پہلے دس دن کونسی تکبیرات پڑے اور حاوہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اس پر عمل کیسا تھا آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گئے تو لائک کرے کمینٹ کرے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلا نبی صدقی جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہیں کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں عشرہ ذلہجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے اور پورے دس دنوں تک اور باقی کے تین دن تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیرے کہے مصند احمد کی روایت ہے آپ سب فرماتے رہے کہتے ہیں ان دس دنوں میں مطلب ذلہجہ کے پہلے عشرے میں کے مخابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو لہذا ان دنوں میں کسرت سے اللہ کی وہدانیت بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو ان دس دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں لہذا اللہ کی وہدانیت ایک ہونا بیان کرو اس کی توہید بیان کرو اور اس کے تعلو سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی بڑائی اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو ٹھیک ہے اب آئیے اللہ کی وہدانیت بیان کرنے سے کیا مراد لا الہ اللہ یہ کہنا یہ وہدانیت بیان کرنا اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد اللہ اکبر کہنا اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد اس کی تعریف بیان کرنا اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا یہ اس سے مراد ہے اور پہلے ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک جو تقبیرات کہتے ہیں ان تقبیرات کو متلق کہا جاتا ہے تو پہلے ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک جو تقبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تقبیر مطلق کہتے ہیں مطلب وہ تقبیریں جو مطلق ہیں اور دس زلجہ سے لے کر تیرہ توجہ تقبیر بیان کرتی اس کو کہتے ہیں تقبیر مقید وہ قید ہوتی ہے کسی عمل کے معاتحت چلتی ہے تو یہ تقبیرات ہیں اب کیا تقبیرات بیان کریں تو آئیے پہ چند تقبیرات جو ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں پہلی روایت مصنف ابن عبی شہبہ کی ہے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تقبیر بیان کر رہا ہے بڑائی وہ ہے یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ اومن کرتے ہیں یہ سب سے مشہور اور معروف ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ واصیرہ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ واصیرہ یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ بڑا اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی ثابت اللہ اکبر جو روایت دیت میں یہ ہے اللہ اکبر یہ الفاظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تمام تصویحات آپ کسرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر تیرہ تک کسرت سے بیان کر سکتے ہیں صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا کہ تقبیرات ہمیں نہیں پڑتے وجوہات شرم آتی فلائیں صحابہ کا کیا معاملت آئی ہے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہے ان دس دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تقبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تقبیرات کو سن کر وہ بھی تقبیر کہتے ہیں اب اگر ہمارے دور میں کوئی تقبیر بولتا گیا یہ کرنا والی چیز ہے اگر یہ دکھاوا ہوتا ہے یہ صحابی کبھی نہیں کرتے تھے یہ کرنے والے آمان تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈیکلئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں اللہ کا ولی بھی ہم نہیں کر سکتے نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملت صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں بازار میں لوگ مارکٹ میں بھول گئے یا ارے یادہ گیا حضرت لجہ چالو ہے اور اس کے اب وہ نہیں بولے تکبیرات بہان تو اتنی زور سے بہان کرتے کہ لوگ ان کی تکبیرات سنننے تکبیر بہان کرتے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلوث shit تھا کہ مینہ میں اپنے قیمے میں حج کے لے جاتے مینہ میں اپنے قیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مزید میں چلے جاتی تو مزید والے تکبیر بولتے مزید والے تکبیر بولتے تو آواز بزار میں چلے جاتی تو بزار والے تکبیر بولتے اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینہ تکبیرات سے گنج اٹھتا تھا بخاری کی روایت ہے مطلب وہ یہاں بولتے تو مزید والے سن لیتے مزید والے بولتے تو بزار والے سن لیتے بزار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینہ آواز سے گنجتا تھا لوگ کی تکبیرات لوگ بیان کرے جیسے حج میں ہوتا ہے تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے بازار میں بھی کرتے تھے مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پڑتے تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر تیرہ تک بیان کرنا ہے تو اسے پتا چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باوازے بلند زور سے بیان کرنا ہے اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑیں گی سمجھ لیے گھر میں صرف محرم ہے بھائی ہے والد ہے بچے ہے بھانجے 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 محرم آتا تو عورت تیز بول سکتی ہے لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے تو عورت بھی بول سکتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ